اس ویڈیو میں پدر اگست کے لئے خوبصورت سا پوسٹر بنانا سکتے ہیں جسے آپ نے تھمنیل پر دیکھا ہے اسے آسانی سے آپ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کے آسانی کے لئے میں نے اس کی پیل پی فائل کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے وہاں سے آپ اسے آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن دھیان نہیں ہے کہ وہ پیل پی فائل اور پینجیز آر فائل کے اندر ہے تو اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو رار ایپ میں ایک شٹیکٹ کرنا ہوگا اور وہاں پر آپ کو ایک پاسفرٹ دینا ہوگا تو وہ پاسفرٹ اس ویڈیو کے اندر دو بار میں آدھ آدھا کر کے بتانے والا ہوں تو آپ کو پوری ویڈیو دھان سے دیکھنی ہے اور ذرا بھی اسکپ نہیں کرنا ہے چلیں ناظرین میں یہاں سے کر لیتا ہوں پکسل ایپ کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر میں اسکوائر سائدوں منانے والا ہوں تو فیلحال کے لئے اس تحریر کو ہمیں یہاں سے کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد تو ہمیں بیگراؤنڈ کے اوپر ایک ایمیلز کو امپورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں جانا ہے یہاں سے بیچ والے اوکشن پہ یہاں سے امپورٹ کے ذریعے میں اس بیگراؤنڈ کو یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں نے یہ والا ایک بیگراؤنڈ لے لیا لینے کے بعد اسے ہمیں کر دینا ہے یہاں سے پورے سکرین کے برابر اس کے بعد یہاں سے میں گریڈ کو اپن کر لیتا ہوں یوں کو دبا کر اسے سینٹر کر لیتا ہوں اور یہاں سے اپی سیٹی مارکر اس کی اپی سیٹی ہمیں تھوڑی سی کم کر دینی ہے تو میں یہاں سے کر دیتا ہوں پچھتر کر دیا اس کے بعد یہاں سے اکے کر کے لیر والے اپشن پر آکے اسے میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاک کرنے کے بعد اور یہاں پر کچھ پی اینجی ہمیں امپورٹ کرنی ہے تو پھر سے جانا ہے امپورٹ والے اپشن پر تو یہاں سے میں نے یہ والی ایک پینجی لے لی ہے لینے کے بعد اسے میں یہاں سے کر لیتا ہوں بڑا کچھ اس طریقے سے بڑا کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمیں کرنا ہے اس کی بھی اوپی سٹی ہمیں یہاں سے کر دینی ہے کم تو اوپی سٹی ماکر میں اس کی اوپی سٹی کر دیتا ہوں یہاں سے تقریبا 35 اس کے بعد یہاں سے اکے کر کے اولیر والی اوپشن پہ آکے اسے بھی میں کر دیتا ہوں لاک کرنے کے بعد اور کچھ پینجی امپورٹ کرنا ہے تو پھر یہاں سے میں نے یہ اشوک شکر ہے اس کو لے لیا ہے لینے کے بعد اسے بھی میں یہاں سے کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے میں تھوڑا سا بڑا کرنے کے بعد اسے میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور اسے بھی میں کر دیتا ہوں لک کر اسے امپورٹ والے اپشن پہ جانا ہے یہاں سے میں نے لال کیلے گی جو ایمیز ہے اس کو لے لیا ہے لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے میں اسے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے یہاں پہ رکھنے کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں لاک کرنے کے بعد اور کچھ پینجی پھر سے امپورٹ کرنی ہے ملک کا ترنگا جو ہے جھنڈا اس کو لے لیا لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے ہمیں اسے یہاں پہ رکھ لینا ہے اور لیئر والے اپشن پہ آکے اسے ہمیں یہاں سے کر دینا ہے لال قلعے کے نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے میں نے سیٹنگ کر دی یہاں سے میں نے یہاں پہ لگا لینا ہے کچھ اس طریقے سے میں نے یہاں پہ لگا لیا ہے یہاں پہ لگانے کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاک کرنے کے بعد اب نیچے کی طرف ہمیں تھوڑا سا اس کا جو ہے لیک کلر کرنا ہے تو اس کے لئے میں یہاں پر شیپس والے اپشن پہ آ جاتا ہوں اور یہاں سے میں ایک شیپ لے لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے لینے کے بعد یہاں سے آ جانا ہے ہمیں گریڈین میں اور یہاں سے میں ایک کلر لے لیتا ہوں یہاں سے کلر میں نے لیا ہے دیکھیں کہ اوپر کی طرف سے یہ ٹرانسپرنٹ ہے اور نیچے کی طرف سے وائٹ کلر ہے اور بعد میں اس کا کلر میں کین جی کرلوں گا تو یہاں سے میں اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد کا جانا ہے یہاں سے کلر میں اور یہاں سے میں اس کا کلر کر لیتا ہوں بلیک کچھ اس طریقے سے جئے ہیں то یہاں پر میں نے بلیک کر لیا اس کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاؤگ کے بعد اب یہاں پر ہمیں لکھنا ہے تحریر اس ڈیزائن کی اصل خوبصورتی یہ تحریر کو پر ہے یعنی ٹیکس کو پر اس کی جانکاری میں آپ کو دے دیتا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں سے آ جاتا ہوں پینسل والے اپشن پر ٹیکس میں ایڈیت میں اور یہاں پر ایک تحریر لکھ لیتا ہوں آپ کچھ بھی لکھنا چاہئے لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں اگست اس کے بعد یہاں سے اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا بڑا کر کے میں اسے یہاں پہ لے آتا ہوں اور سب سے پہلے اس کا ہمیں کرنا ہے کلر چینج تو میں یہاں سے اس کا کلر لے لیتا ہوں وائٹ کیا نہیں سفید اس کے بعد آ جانا فونٹ میں اور یہاں سے مای فونٹ میں اور یہاں سے میں نے جو فونٹ استعمال کیا ہے اس فونٹ کا یہاں پر آپ نام دیکھ سکتے ہیں اس فونٹ کا نام ہے یہاں سے آپ سیم فونٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے پاکیس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو میں نے اس فونٹ کا استعمال کیا یہاں سے میں اسے کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ کچھ لیٹر یہاں پر سارا اسمول ہے اور صرف ایک ہی کیپٹل ہے تو میں یہاں پر سارا کیپٹل کرنا ہے تو اس کے لئے پھر سے ایڈٹ ماہ جانا ہے اور یہاں ڈبل ٹی پر دبا دیتا ہوں تو دیکھیں یہ سارا کیپٹل ہو گیا ہے اب یہاں سے ہمیں اس کی اصل سیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہاں سے اسٹروک میں آ جانا ہے اور یہاں سے میں انیبل کر دیتا ہوں اور گریڈین میں آ کر یہاں سے میں نے اسٹروک کا جو کلر ہے کو جس طریقے سے یہ والا ایک کلر لیا ہے تو آپ دیکھیں کو جس طریقے سے یہ کلر آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر دو کلر ہے اور اس کی سیٹنگ کو جس طریقے سے کرنی ہے کہ یہاں پر ایک چمک آ جائے اور ایک چمک یہاں پر آ جائے تو یہاں پر میں کلر کا کوڈ بتا دیتا ہوں ایک کلر کا کوڈ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اور دوسرا جو کلر ہے اس کی یہ والا ہے تو آپ ان دونوں کوڈ کو لے کر سیم کلر آسانی کے ساتھ اور آپ کو یہ سیٹنگ رکھنی ہے کچھ اس طریقے سے اس پر آپ ٹچ کر دیں گے اور یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ کو سیٹنگ دیکھ لینی ہے تو یہاں سے میں یہ والا ایک کلر لے لیتا ہوں لینے کے بعد یہاں سے اس کے جو ہے شٹروک ویڈ کو ہمیں یہاں سے کر دینا ہے میں یہاں سے کر دیتا ہوں پر میں گیارے کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے اس کے نیچے یہ چمک آگئی ہے اور آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں دخلیتا ہوں گیارے اس کے بعد اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اب آپ کو سیٹنگ کرنی ہے یہاں سے آ جانا ہے 3D Tax میں اور اسے انیبل کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس والے اپشن پر ٹش کر کے اور date کو بالکل یہاں سے میں 0 کر دیتا ہوں dark in کو بھی ہمیں یہاں سے 0 کر دینا ہے اور یہاں سے اس کا جو angle ہے میں یہاں پر کر لیتا ہوں تقریباً کتنا کرنا ہے 300 goodness ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے نیچے آ کر light angle والے کو ہمیں یہاں سے کر دینا ہے off یعنی بند تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ تحریر سیٹ ہو گیا اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ایک بار کے لیے اس کے بعد ہمیں اسی کی پھر سے ایک کاپی کرنی ہے تو یہ کاپی والا اپشن ہے اور یہاں سے ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کا جو کلر ہے پہلے شٹروک کلر یہاں سے ہمیں یہ والا ایک کلر لینا ہے تو سیم کلر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انگل میں نے کچھ اس طریقے سے یہاں پر تبدیل کر لیا ہے تو میں نے یہاں سے یہ والا ایک کلر لیا لینے کے بعد یہاں سے اسٹروک ویڈ کو ہمیں یہاں سے بڑھا دینا ہے اور میں یہاں سے کر لیتا ہوں سول ہے اس کے بعد اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد یہاں سے میں نے جو 3D دیا تھا اسے ہمیں یہاں سے کر دینا ہے بند کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمیں آ جانا ہے انر شیڈو میں اور اسے انیبل کر دیتا ہوں اور انر شیڈو کا کلر بلیک ہے تھوڑا سا ہمیں یہاں پر ترانسپرینٹ کر لینا اس کے بعد اکے کر کے یہاں سے صرف ہمیں آف سیٹ وائی کو یہاں سے کر دینا ہے پلس پانچ اس کے بعد اکے کر کے ہمیں اس کے اوپر یہاں پر سیٹ کر دینا ہے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہمیں نے سیٹ کر دیا ہے اس کے بعد پھر سے ہمیں اس کی ایک کوپی اور لینی ہے اور یہاں پر ہمیں اس کا شٹروک بند کر دینا ہے ابھی فی الحال اس کا شٹروک ہمیں نے چاہیے صرف ہمیں یہاں پر کلر اور یہاں پر انر شیڈو چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کچھ اس طریقے سے ہمارا یہ تحریر بہت خوبصورت اور زبردست بن گیا ہے اب ہمیں ان تینوں کو سیلیکٹ کرنا ہے لیر والے اپشن پر آ جانا ہے اس والے اپشن پر ٹچ کر کے اور یہاں پر سیلیکٹ کر کے اس والے اپشن پر ٹچ کر کے اب آپ اس کو جہاں پر کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اسے سیٹ کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اس کے بعد یہاں سے تینوں کو کر دیتا ہوں lock lock کرنے کے بعد اب بار یہ یہاں پر ہمیں لکھ لینا ہے پندرہ تو اس کے لئے فیل سے text میں edit میں اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں پندرہ تو یہاں سے میں نے پندرہ لکھ لیا لکھنے کے بعد اس کا جو font ہے آپ کوئی دوسرا دے سکتے ہیں یا آپ اسی کو copy کر سکتے ہیں یا آپ دوسرا بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کا font لے لیتا ہوں اس کا یہ والا ایک فونٹ لے لیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے یہاں پر رکھا لیتا ہوں اس کے بعد اس کا جو کلر ہے ہمیں یہاں سے کر لینا ہے ٹرانسپرنٹ کوئی بھی کلر نہیں اس کے بعد اوکے کر کے اور یہاں سے آ جاتا ہوں میں اسٹروک میں اور یہاں سے اسٹروک کنبل کر دیتا ہوں اور اس کا اسٹروک جو ہے یہاں سے میں لے لیتا ہوں کوئی ایک گرین کلر لے لیتا ہوں یا آپ کوئی دوسرا کلر بھی لے سکتے ہیں یہاں سے میں اس کے شٹروک وید کو بڑھا دیتا ہوں میں یہاں سے کر دیتا ہوں اس کے بعد اکے کر کے یہاں سے آ جانا ہے ہمیں 3D ٹیکسٹ میں اور اسے انیبل کر کے سیم طریقے سے ہمیں اس کی سیٹنگ کر لینی اس کو کم کر لیتا ہوں دارکن کو بھی میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اور یہاں سے لائٹ انگل کو بھی ہمیں یہاں سے کر دینا ہے آف اور اس کا سیم سیٹنگ بھی کر لینی ہے یہاں سے میں کر لیتا ہوں اسے بھی تین سو گنس اوکے کر دیتا ہوں لیکن پھر بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو پھر سے ہمیں جانا اسٹروک میں اور اس کے اسٹروک کو میں یہاں سے کر دینا ہے کم تو میں نے اس کا اسٹروک لیا ہے کیول صرف ساتھ اس کے بعد اسے میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں سے آپ اس کا شیڈو بھی انیبل کر سکتے ہیں میرے موبائل میں شیڈو بلر کام نہیں کرتا جس وجہ سے میں استعمال نہیں کر رہا ہوں آپ کے موبائل میں کام کریں تو آپ ضرور استعمال کریں اس سے آپ کے تحریر اور زیادہ خوبصورت بن جائے گی اس کے بعد میں پھر سے اس کی ایک کاپی لینی ہے کاپی لینے کے بعد یہاں سے اس کا کلر ہمیں کر دینا ہے کوئی دوسرا کلر کر لیتا ہوں میں یہی والا کلر کر لیتا ہوں جو کلر میں نے یہاں پر استعمال کیا یا آپ کوئی دوسرا کلر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں نے یہ والا کلر لے لیا اس کے بعد یہاں سے اسٹروک کا کلر ہے وہ ہمیں کر دینا یہاں سے آف آف کرنے کے بعد ہمیں اس کے برابر رکھ لینا ہے برابر رکھنے کے بعد یہاں سے انر شیڈو کا استعمال کر کے اور انر شیڈو کا ہمیں یہاں سے کلر لینا ہے وائٹ اور یہاں سے افسیٹ ایکس کو اور وائی کو تھوڑا بات ہمیں یہاں پر سیٹنگ کر لینی ہے اور میں یہاں پر سیٹنگ کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے میں اس کی ایک کوپی اور لینی ہے اور کوپی لینے کے بعد اس کا جو کلر ہے یہاں سے میں لے لیتا ہوں وائٹ اور وائٹ لینے کے بعد اس کو میں اس کے اوپر رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے شیڈو ہے یہاں سے ہمیں اس کی انر شیڈو کا کلر یہاں سے بلیک کر لینا ہے اور یہاں سے بلر ریڈیس کو بڑھا دینا ہے اور آپ دوسرا کلر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو اس کو میں یہاں پر سیٹ کر لیتا ہوں تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ بھی ایک تحریر بن گیا ہے اور پھر سے ہمیں اس کی ایک کاپی لینی ہے اور اس کا کلر فیر سے میں کر لیتا ہوں یہاں سے بلیک یعنی کالا اس کے بعد یہاں سے ساری چیزیں اور جو چیزیں میں نے شیڈو وغیر استعمال کیا ہے وہ سارا میں یہاں سے کر دیتا ہوں بند بند کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو ہمیں کر دینا ہے سب سے نیچے سب سے نیچے کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمیں آ جانا ہے پورسپیٹک والے آپشن پہ اور یہاں پر ہمیں کچھ اس طریقے سے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے یہاں پر میں سیٹنگ کر لیتا ہوں آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ سیٹنگ کیا اس کے بعد یہاں سے اکے کر دیتا ہوں اب آپ یہاں پیچھے کی دلownے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس تحریر کے اوپر اور زیادہ خوبصورتی آ گئی اور میں نے یہاں سے کلر بھی اس کا چینج کر لیا ہے تبدیل کر لیا ہے اس کے بعد یہاں سے میں کر لیتا ہوں اسے جم آؤٹ جمعہ اٹھ کرنے کے بعد اسے میں کر دیتا ہوں یہاں سے لکھ کرنے کے بعد اب بار یہ یہاں پر ہمیں ایک تحریر اول لکھنا ہے تو پھر اسے جانا ہے ٹیکس والے اپشن پر ایڈٹ میں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں لکھنے کے بعد اب ہمیں اس کا کلر کر دینا ہے یہاں سے وائٹ یعنی سفید اس کے بعد اکے کر دیتا ہوں اور فونٹ میں نے جو اس کا استعمال کیا ہے وہ بے بس بولڈ فونٹ استعمال کیا ہے تو میں یہاں سے بے بس بولڈ لے لیتا ہوں اس کے بعد اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اب آپ یہاں پر اسے رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر اسے رکھ دیا رکھنے کے بعد اب یہاں پر میں ایک شیپ لگا لیتا ہوں تو اسے میں لک کر دیتا ہوں اور پھر سے جاتا ہوں بیچ والے اوپشن پر شیپس میں اور یہاں پر میں کچھ اس طریقے سے ایک شیپ لے لیتا ہوں اس کے بعد اس کے ریڈیوز کو میں تھوڑا سے کر دیتا ہوں یہاں سے پانچ اس کے بعد اپیسٹی زیرو اور نیچے آ کر یہاں سے اسٹروک ویڈ کو میں کر دیتا ہوں تین اور اسٹروک ویڈ کا جو کلر ہے میں یہاں سے لے لیتا ہوں سیم کلر یہاں سے اوپر سے ٹرانسپرنٹ اور نیچے سے وائٹ کلر اور اسے میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس طریقے سے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کے بعد اکے کر کے اسے ہمیں یہاں سے پکڑ کر کر دینا ہے جو میں نے اگست لکھا ہے اس کے نیچے تو یہاں پر میں اس کے نیچے کر دیتا ہوں لاک کرنے کے بعد تو یہ ہمارا پوشٹر بن کر تیار ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے چینل کا اپنا نام لکھ کرے اس کے بعد لوگو وغیرے لگا کر اس کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں تو چلیے جلدی جلدی سے میں اسے بھی یہاں پر لگا کر دکھا دیتا ہوں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ساری چیزیں اچھے سے سیٹ کر لیا یہاں پر میں نے ایک تحریر اول لکھ دیا انڈیا اس کے بعد یہاں پر وارٹشپ نمبر اور چینل کا نام وغیرے ساری چیزیں یہاں پر میں نے سیٹ کر دیا ہے تو ناظرین کچھ اس طریقے سے آپ اپنے موبائل کے اندر ایک خوبصورت سا پندر ایگست کے لئے پوشٹر بنا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے یہ پسند آئے تو یہ ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ